موسیقی سب کو تو معلومی ہوگا کہ یہاں پر جتنے بھی گولم ڈیکس ہوتے ہیں یہ بیسکلی نو سکل ڈیکس ہوتے ہیں آپ کو سمپل یہاں پر گولم ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یہاں پر آپ کو باقی جو سپورٹ کارڈ سے ان کو ڈالنے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ڈیک کے ہمارا یہ بھی سیم بیسہ ہی ہونے والا ہے برد اس ڈیک میں ہمارے پاس کچھ ڈیڈلی کومبوز بھی ہیں جیسے کہ اس ڈیک میں ہمارے پاس یہاں پر نائٹ ویچ پلس یہاں پر بیرل تو یہاں پر یہاں پر جو دونوں کارڈ ہیں ہم ان دونوں کارڈ کو بیسکلی گولم کے پیچھے پلے کریں گے اور یہاں پر ہم لوگ یوز کر دیں گے کلون جس سے کہ ہمیں کافی زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا تو یہاں پر یہ جو ڈیک ہے اس کو جتنا زیادہ اس کو میں نے کم کرنے کا ٹرائے کیا ہے اس لئے اس ڈیک میں میں نے کافی سارے سیکل کارڈز کا یوز کیا ہے جیسے کہ یہاں پر ہو گیا سکلٹن آرمی آئی سپیرٹ لاغ اینڈ بیٹس بٹ یہاں پر جو ہمارے سیکل کارڈز ہیں ان کا بھی ہمیں کافی زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا اس ڈیک میں تو چلیے ایک کام کرتی ہیں اس ڈیک کے ساتھ کچھ بیٹلز پلے کر لیتی ہیں جس سے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو ڈیک ہے اس کو یوز کرنا سہی میں کافی زیادہ آسان ہے تو یہاں پر اس ڈیک میں میرے جتنے بھی کارڈز ہیں ان کا لیول کافی زیادہ کم ہے اس لئے میں اس ڈیک کو لیڈر میں بلکل بھی یوز نہیں کر سکتا ہوں اس لئے میں نے یہاں پر ایک رینڈم ٹورنمنٹ آلریڈی جوائن کر کے بیٹل دیکھتے ہیں جو ہمارا سامنے والا پوننٹ ہے وہ کون سا ڈیک یوز کر رہا ہے سب سے پہلے تو یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں آئی سپلٹ جس کا کی ہمیں یہاں پر چپ ڈیمیج ملے گا بہت یہاں پر اس بندے نے اس کو کاؤنٹر کر لیا ہے کیا بات ہے کاؤنٹر نہیں کیا ٹیپ سے روک لیا ہم بول سکتے ہیں تو یہاں پر ایک کام کریں گے لیفٹ والے سائیڈ میں پوش کریں گے بکوز اس نے رائٹ والے سائیڈ میں تھوڑا سا ڈیمیج دیا ہے بیبی ڈرائگن کا ساتھ تو یہاں پر اس نے سنو بول کا ڈال دیا ہے کافی اچھی باتیں تو یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں بتایا اس ڈیک میں ہمارے پاس کافی شاندار کومبوز بھی ہیں تو یہاں پر اس نے لائوہ ہاؤنڈ پلے کیا ہے یعنی کی اس کے پاس یہاں پر لون بھی ہو سکتے لائوہ لون والا ڈیک یوز کر رہا ہے بندہ یہ ابھی کچھ بول تو نہیں سکتے بڑt میرے کو لگ رہا ہے تو اچھا لیے ڈال دیتے ہیں کلون اپنے تھری کراؤن کے ہاں پر ٹرائے کریں گے بندے نے رسک لیا ہے انڈ ہم نے بھی یہاں پر لیا ہے رسک تو دیکھتے یہ جو ہمارا پہلا بیٹل تھا یہ تو بھائی سٹارٹ ہوتے ہی انڈ بھی ہو گیا یار اتنا ایزلی ہم نے جو بیٹل ہے اس کو وان کر لیا یہاں پر یہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا دوسرا بیٹل انڈ ہمارے سامنے ہے بم بم کیا بات ہے بھائی جوڑ دھار نامیز بندے کا تو سب سے پہلے تو سٹارٹنگ میں ڈال دیتے ہیں نائٹ ویچ میرے کو لگ رہے ہمیں یہاں پر رائٹ سائٹ کی طرف یہ پوش کرنا پڑے گا انڈ سٹارٹنگ میں گولم ڈالنے کا زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ملتا ہے برچلی کوئی نہیں اس برچلی کر لیتے ہیں گولم ڈال کے سو یہاں پر ایک شاید میرے کو لگ رہے فائر سپیٹ کا ڈیمیج آیا ہے انڈ اتنا ڈیمج تو چلتا ہے یہاں پر انڈ جلدی سے ایک بار کلون آجائے بھائی کلون آجا آجا کلون انڈ ڈال دیتے ہیں یہاں پر کلون کیا بات ہے بھائی کلون کا ہمیں کو لگ رہے کافی زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا اس پوائنٹ پہ انڈ میرے کو یہاں پر جلدی سے ڈالنا پڑے گا لاغ جو کی یہ جو یہاں پر ڈارٹ گاوبلن ہے اس کو ٹپکا دے انڈ ڈارٹ گاوبلن گیا انڈ یہاں پر اس کا رائٹ والا ٹاور آلماس جانے والا ہے انڈ اس کا رائٹ والا ٹاور کیا بات ہے بھائی جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ جو ڈیک ہے بھائی کافی شاندار ڈیک اس کو یوز کرنا بھائی اسے بھی زیادہ آسان ہے سیمپل ورڈ میں بولتو ہی جو ڈیک ہے یہ فل تباہی ڈیک ہے یہاں پر یہ تو اب یہاں پر اس کو جو لیفٹ والا ٹاور ہے اس پر فوکس کرنے والے ہم لوگ تو میرے کو لگ رہا یہ اگین فرنیس ڈال سکتا ہے بکوز ابھی تک تو اس نے سائیکل کر لیا ہوگا بٹ بندے انہیں ڈالا ہے آئی سپریٹ کیا بات ہے آئی سپریٹ نہیں آئی روائل جائنٹ ڈالا ہے اس نے تو یار یہاں پر جلدی سے میرے کو ڈالنا پڑے گا لاغ بکوز یہ جو گوبلنس ہیں یہ کافی زیادہ پروبلم کھڑی کر سکتے یہاں پر تو یہاں پر ہم نے روائل جائنٹ کو کافی اچھی طریقے سے کاؤنٹر کر لیا ہے بٹ جو ہمارے نائٹ وچ ہے یہ تو ایک ٹائپ سے ویسٹ بھی ہو گئے بٹ ہمیں اس کا بلکل فرق نہیں پڑتا ہے بکوز یہاں پر جو نائٹ وچ ہے ہم نے اسے کافی فاسٹ اگین سائیکل بھی کر لیا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ہی بتایا یہ جو ڈیک ہے یہ بیسیکلی ایک ٹائپ سے سائیکل ڈیک کے یہاں پر اگین ڈالتے ہیں نائٹ وچ یہاں پر اب میرے کو لگ رہے اس پر ایک ٹائپ سے پریشر کرنا ہی پڑے گا تو یہاں پر اپنے ابھی ڈال دیں گے ایک کام کرتا ہے اس پر ڈال دیتے ہیں اگین بکوز جو بیٹ سا یہ پروبلم گھڑی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر سو یہاں پر یہ روائل جائنٹ اگین ڈال سکتا ہے یہ بہت زیادہ چانس ایس ہے روائل جائنٹ کا بٹ اس نے روائل جائنٹ نہیں ڈال ہے چلو کوئی نہیں تو چلی یہاں پر کرتے ہیں اس کے لیفٹ والٹ آور پر ایک ٹائپ سے پریشر کریٹ یہاں پر ڈال دیتے ہیں سکیلٹن آرمی جو کی جو فرنس اس کا ایک ٹائپ سے دھیان رکھیں گے ان فرنس یہاں پر گیا ڈال دیتے ہیں بھائی بھائی بیٹس آجا ادروائی جو سکیلٹن آرمی یہ پوری طرح سے یہاں پر گولم کو کھا جائیں گے ان یہاں پر ڈال دیتے ہیں لاغ بھائی یہاں پر مسٹیک یہ ہو گیا کہ جو لاغ گئی ہے اپنے پاس سائیکل میں نہیں تھا پہلے بات تو بڑ چلو کوئی نہیں آر ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے اس پوائنٹ پر ابھی بھی اپنے جیت سکتے ہیں تھوڑا سا دھیان سے کھیلیں گے تو کافی ایزی لی ہمیں جو بیٹل ہے اس کو وان کر سکتے ہیں کلون ڈال دیتی ہیں یہاں پر اگین یہاں پر یہ بھی ڈال دیتی ہیں کیا بولتے ہیں لاغ یہاں پر بس بیٹل اینڈ ہونے والے اس کو روکے رکھنا انڈے جو بیٹل ہے ہم نے کافی ایزی لی ڈیفینس کر کے وان کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا یہ جو ڈیک ہے یہ کافی زیادہ جوڑ دار ہے تو چھلیے آ جاتے ہیں یہاں پر مین مینیو میں ایک کام کرتے ہیں ایک اور فائنل بیٹل کھیلی لیتے ہیں تو یہاں پر یہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا آج کے ویڈیو کا لاسٹ بیٹل دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ والا بیٹل وان کر پاتے ہیں کیا باتیں اس نے کافی فانسٹ ڈال دیا ہے یہاں پر گوبلن بیرل چلو کوئی نہیں یہاں پر اپنے کام کریں گے اس کو ڈالتے ہیں بیرل کو ڈالتے ہیں اپنے سکیلٹن بیرل کو اور ٹرائی کریں گے کمبائن کرنے کے اس کو یہاں پر ہلکا سا گیم لیگ ہوا چلو کوئی نہیں یہاں پر یوز کر دیتے ہیں کلون اور میرے کو لگ رہے ہیں ہاں پر لوگ کا کافی زیادہ اڈوانٹیج ملے گا ہمیں اس کے اوپر کیا بولتے ہیں گوبلن کے اوپر اور یہاں پر ڈال دیتے ہیں جو کی اس والے گوبلن کا گھان رکھے گا تو یہاں پر میرے کو جلی سے ڈالنا پڑے گا سکیلٹن انڈال دیتے ہیں اپنے سکیلٹن ہلکا سا لیٹ ہو گیا بھر چلو کوئی نہیں زیادہ اڈایا میں جہاں پر نہیں آیا ہے اب دیکھتے ہیں گینی یہ گوبلن کیج ڈالتا ہے کی نہیں اوکے گوبلن کیج بندے نے نہیں ڈالا اوکے ڈال دیا کیا بات ہے یار اس نے کافی فانسٹ یہاں پر گوبلن کیج کو سیکل کر چکا ہے یہاں پر ڈال دیتے ہیں بیٹس انڈ اس سے ڈال دیتے ہیں لاغ جو کی یہاں پر بیرل کا دھیان رکھیں گے انڈ اب میرے کو لگ رہا یہاں پر ہمیں گولم ڈالنا ہی پڑے گا بکوز ہمارے مطلب ایک ٹیپ سے ہمیں پریشت بھی تو create کرنا ہمارے اپوننٹ کے اوپر تو ایک بہر تھوڑا سا لگزر آنے کا ویٹ کرتے اس پوائنٹ پہ تو چلیے use کر دیتے ہیں یہاں پر گولم اینڈ یہاں پر یہ میں نے ڈال دیا گولم او بھائیس نے use کر دیا یہاں پر ڈالائیڈ باربیرنس ملکو لگی رہا تھا یہاں پر سکیلیڈن سکیلیڈن یہاں پر یہ ڈالے گا ایروز یار میں سارے کارٹس کرنا گھرد کیوں بول رہا ہوں یار آج بیٹز رال دیتے ہیں یہاں پر ادروائز جو باربیرنس ہیں یہ پوری طرح سے کھا جائیں گے یہاں پر یہاں پر log کا ہمیں لگتا ہے use کرنا پڑے گا جلدی سے and log آجا بھائی کیا ہو رہا ہے log آجا and یہاں پر یہاں پر آ چکا ہے log تو goblin cage لگتا ہے نہیں ڈالے گا بندہ and اس کا left waller tower میرے کو لگ رہا ہے جانے والا ہے because اس کے پاس defensive card ابھی فیلحال کے لئے نہیں ہے and اس کا left waller tower گیا بس اپنے کوئی یہاں پر defense defense and defense کر کے کھیلنا ہے and باقی کام تو golem یہاں پر کری دے گا again ڈال دیتے یہاں پر skeletons تو یہاں پر یہ بندہ ابھی three crown کی تیاری میں ہے کیا بات کوئی رائے spirit یہاں پر light barbarians کو سنبھال لیں اس narrows کو use کر دیا کیا بات اپنے full form میں جانے والے یہاں پر night witch یہ and again clone clone ڈال دیتے ہیں یہاں پر unlock اس point پر ہم لگ use کر دیتے ہیں تو یہاں پر بھائیو میرے پاس again golem کو cycle کر use کر سکتا ہوں تو اس نے arrows use کر دیا کیا بات ہے یعنی ہم یہاں damage مل سکتا ہے جلدی سے ڈال دیتے ہیں یہاں پہ spirit and miracle agress کا right tower جانی والے and is right tower گیا ایک number بھائی یہ battle تو اپنے ہاتھ میں یہ بس جیتنے والے ہیں اگر یہاں پر elite barbarians ڈالتا ہے جو golem ہے یہ اسے کافی easily سمحال لے basically golem damage absorb کر لے گا تو یہاں پر یہ battle جیتنے والے 3 crown ہو سکتا یہ والا bud بج گیا چلو کوئی نہیں تو یہاں پر ہم نے 3 وائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں thank you for watching